تو آج ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے یعنی مسائل کے اوپر بات کریں گے سماجی رانوما سارم برنی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے اس کے علاوہ رکنے صوبہ اسمبلی رانوما پی ٹی آئی حلیم آدل شیخ صاحب ہم کو جوائن کر چکے ویلکم ٹو نیا دن شیخ صاحب پہلے آپ بتائیے ہم نے جتنا بھی ریسرچ کیا اتنے سارے دنوں میں ہم کو تو یہی سننے کو ملا ہے سارے کے سارے لوگوں سے کراچی کے شہریوں سے اور اس سے آگے بھی کہ بہت امیدیں وابستہ کی تھی پاکستان تحریک انصاف سے بڑا غصے میں آکے دوسروں کو ووٹ دیا تھا آپ لوگوں کو لیکن اب یہاں پر اندھیرہ بھی ہے اب یہاں پر کرونا بھی ہے اب کراچی کا شہری بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ بے بس محسوس کر رہا ہے اور آپ یقین کیجئے اس میں طبقے کی کوئی قید نہیں ہے کسی کے بینک میں بہت سارے پیسے پریشان وہ بھی ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد میں یہ بلیم گیم وہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں ہم نے سوبائی حکومت سے بات کہ میں کراچی کی صحت کے بارے میں بھی کہہ رہی ہوں اور پھر اس کے علاوہ میں لائٹ کے بارے میں بھی کہہ رہی ہوں شخص صوری سوال لمبا ہو رہا ہے لیکن مسئلہ بھی ہے تسلسل میں یہ سب کچھ چلے جا رہا ہے ہم ان سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم وفاق سے بات کریں گے پھر ہم وفاق کی طرف دیکھتے ہیں کچھ کونکریٹ وہاں سے نظر نہیں آیا ہے بہت شکریہ آپ نے جیسا سوال کیا مجھے امید ہے کہ میرے جواب بھی لے لیجے گا تاکہ تشنے کی کوئی نہ رہ چاہے بلکل ہوگی تو پوچھ ہوگی پراکر سے اچھی بات ہے اگر کراچی کا شہری پریشان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بوٹر پریشان ہے ہمارا بوٹر پریشان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پریشان ہیں تو مطلب پریشانی کوئی ہمارے اندر کم نہیں ہے اب اس کے دو پہلو ہیں آپ نے کہا کہ ہم نے بوٹ دیا کرونا بھی آگیا ہم نے بوٹ دیا اندھیرہ بھی آگیا بلکل جائز ہے اب پہلے مندھیرے کی بات کر لیتا ہوں یہ جو اندھیرہ ہے نہیں ہونا چاہیے تھا اور کے الیکٹرک یہ ایک پوٹری کیا جاتا ہے آپ کی طرف سے نہیں سین گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ وفاق کا ادار ہے یہ وفاق کا نہیں ہے پچھلے ادوار میں کے الیکٹرک یہ لوگ پرائیوٹائز کر چکے اور بہت سارے ایگریمنٹ پاکستان میں ایسے ہوئے جن کو دوبارہ اپنا پڑے گا وہ الینجی کا ہو وہ ریکوڈک کے بہت سارے ایشوز بہت سارے ایگریمنٹ اپنے ذاتی فوائد کے لیے اس قسم کے ایگریمنٹ کیے گئے جس میں ایک ایگریمنٹ جو شیک کی ایگریمنٹ ہے وہ کے الیکٹرک کا بھی ہے جس کے اندر کے الیکٹرک نے اس شہر کے ساتھ ذلن کیا ہے اس شہر کے ساتھ ڈاکا ڈالا ہے اور میں اگر اس کو کلر الیکٹرک کہوں تو کوئی بات نہیں ہے یہ بڑی عوامی بات کر دیا آپ نے ہے بتائیں گے یہ کب بتائیں گے بتائیں گے وزیراعظم کو اس وصلے میں بتائیں گے وزیراعظم کو آپ ہم سب سے زیادہ معلوم ہیں we are on it اور انشاءاللہ منڈے سے مطلب فرنے ساہید کا ایشو تھا اس کو حل کرنے کوشش کی جا رہی ہے دیگر جن میں lame excuses تھے ہمارے منسٹر ہمارے یوپ ساپ کوشش کی جا رہی ہے ساری ٹو انٹرپٹ سر پلیز سر پلیز میں پوری بات کروں گا آپ بات پلیز پوری کیجئے گا لیکن کیونکہ آپ نے ذکر کیا فرنے ساہید کا کہ ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کرنے کی سر آپ اگری کرتے ہیں کہ اس پہ تو وفاق ذمہ دار ہے اس تاخیر میں وفاق ذمہ دار ہے کیونکہ دو تاریخ سے لیٹر لکھا جا رہا تھا پہلے پی ایس او کو لکھا پھر حکومت کو بھی لکھا پی ایس او نے بھی حکومت کو لکھا سر بین لگایا ہے کیونکہ کیا معلوم نہیں تھا فرنس آئل نہیں ہوگا تو بزلی نہیں پیدا ہوگی نہیں پیدا ہوگی عوام کو نہیں ملے گی دیکھئے بہت سارے مافیاز بہت سارے شوز پر کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی سبسیڈی کے نام پر کام کر رہا ہی ڈال رہا تھا کوئی ڈال رہا تھا کوئی ڈال رہا ہوتا ہے کوئی ذمہ داری نہیں مطلب اس انداز میں کہ ہم اس کی غلطی کے ذمہ دار نہیں ہے لیکن اگر ڈیلے ہوئے تو اس کی ذمہ داری ہم قبول کر سکتے ہیں اگر کوئی ڈیلے ہوئے لیکن سارے معاملے کو پرائم منسٹر آن بورڈ ہے ہمارے ایم این ایس کل ملے ہیں جا کے آج سے تین روز پہلے میں خود عماری جہوب صاحب سے ملا ہوں انہوں نے کیا الیکٹرک کے سی او سے بات کی ہے تو ہم بھولے ہوئے نہیں ہیں اور پہلے تو یہ مسائل وہ چھے چھے مہینے چلتے رہتے تھے سر یقین کس کی طرف سے دلایا گیا یہ بھی بتا دیجئے اچھا کیونکہ سر پرائم منسٹر آن بورڈ ہے آپ منسٹر کی بات کر رہے ہیں آپ منسٹر صاحب کی بات بھی کر رہے ہیں امار ایوب صاحب کی بات کر رہے ہیں سر بڑی اچھی بات ہے آپ سے وہ رابطے میں آپ کو بتا بھی رہے ہیں کیا چیزیں کیسے ہو رہے ہیں خوش قسمت ہے ہم تو دو روز سے رابطہ کر رہے ہیں لیٹرز بھی ان کو فارورڈ کرتے ہیں ان کا رسپونس مانگنی کوشش کرتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ فرنس آئل کا ایشو کیوں ہے لیکن ہمیں جواب وہاں سے آ نہیں رہا آپ ہم سے بھی جواب پورا نہیں لے رہے تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ الیکٹر کو ایک سفر سر اگر جواب کے دوران آپ ریکوڈ ڈیک بھی لائیں گے تو پھر میں سوال تو کروں گا نا سر آپ غلط چیز کوٹ کریں گے سوال تو میں کروں گا نا دیکھیں میں نے ایک بات کی ہے منازمی نہیں ہوتا آگے میں دیکھیں میں بتاؤں آپ کو آپ ایک سوال کیجئے ہمیں اپنے نیریکٹر سے جواب دیں میں بتا رہا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ بہت سارے غلط معاہدے کیے گئے ہیں جب منازم بات کر رہا ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جس میں سے ایک الیکٹر کے الیکٹر کا معاہدہ دی ہے جس میں گورنمنٹس کو پسا دیا گیا میں یہ بات کر رہا تھا سر ہم آگے بڑھیں گے یا ہم ماضی کی غلطیوں کا ہی تذکرہ کرتے چلے جائیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے آگے ہی بڑھ رہے ہیں آگے ہی بڑھ رہے ہیں اور شہری پیچھے جا رہے ہیں عوام پیچھے جا رہے ہیں آگے ہی بڑھ رہے ہیں نہیں نہیں آگے جا رہے ہیں کون سے سر یایس ہم آگے جا رہے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں سر ہم آگے جا رہے ہیں چار گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی آگے جا رہے ہیں آٹھ گھنٹے پہ چلے گئے ہیں درست بات پانی دو گھنٹے آ رہا تھا اب دو گھنٹے بھی نیرہ ہم آگے جا رہے ہیں جنابِ آلی کرونا میں روڈ شیڈنگ نہیں ہوئی ہے جب انہوں نے بند کر دیا تھا سمجانبیت والوں نے اس دوران جو غلطی ہوئی ہے اس میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کرونا کے دوران لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی جو ہے جو غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے سر لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے اور غیر اعلانین لوڈ شیڈنگ شروع کر دیا ہے جو آپ لوگوں نے لوڈ شیڈنگ میں بلکل پوری بات سنوں گے آپ سے لیکن دیکھیں نا بات آپ سمیٹنے والی بات کریں نا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا بات میں کہہ رہا ہوں کہ کرونا میں لوگ داؤں تھا اس وقت لوگ شیڈنگ روکی گئی لوگ داؤں اب بھی ہے سر اتنا نہیں ہے جتنا تھا یہ نادر شاہی لوگ ڈاؤں جو سب گرمنٹ نے کیا ہوا تھا اس دورا نہیں تھا میں کہتا ہوں کہ جو بات ہے اس کو ویسا رکھی ہے لوگ ڈاؤں تو ابھی بھی ہے سر اب کیوں لوگ شیڈنگ ہے یہ غلط ہے ہم متاثر ہیں یہ غلط ہے چھیک نہیں ہے کہ الیکٹرک ذمہ دار ہے اس کو جواب دینا پڑے گا کون سر سر ہم ذمہ داری لے رہے ہیں بیترین آپ ذمہ داری لے رہے ہیں میں یہ یاد رکھوں گے ہم میں اور شریف یہ یاد رکھیں گے یہ دیکھیں اگر یہ ایشو ریزولم نہیں ہونا میں پھر آپ سے بات کروں گی کیونکہ ابھی تو کرن کہا جا رہا ہے کہ 18 جولائے 18 جولائے تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ جب فرنس آلائے گا میں ان کے طرف جانا چاہ رہا تھا سارے پھر بھی ساتھ موجود ہیں نصر صاحبہ ابھی گفتگو آپ بھی سن رہی ہوں گی اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پلیز کومنٹ کیجئے جب ہم سندھ حکومت سے سوال کرتے ہیں تو وہ دو باتیں ہیں ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق ذمہ دار ہے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ پرائیوٹ ہے جب وفاق سے سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی غلطیاں ہیں ایسے معاہدے ہوئے جس کے بارے زیادہ ہم بھگت رہے ہیں نصر صاحبہ ہم یہی باتیں سنتے رہیں گے اور اسی طرح پیستے رہیں گے یہی ہمارے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کراچی کی والوں کی تقدیر میں یہی لکھ دیا گیا ہے شویب بہت شکریہ اور اس وقت بھی میں آپ کے سامنے لائیو اس لیے بیٹھ سکی کہ اللہ کی قدرت ہو گئی کہ دو گھنٹے کے بعد لائٹ آ گئی دو گھنٹے لائٹ نہیں تھی اور جو حفظ اور جس کیسفیت میں ہم گزار رہے ہیں شویب کراچی والوں کی قسمت اب تو میں کہوں گی کراچی والوں تو آپ نے اپنی قسمت کو خود خراب کر دیا آپ نے اپنے نصیب میں یتیم لکھنا آگے لکھ دیا کراچی والوں بریکٹ میں یتیم خود کیا ہے انہوں نے خود جب سے انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو ووٹ دیا جو لوگ کہتے رہے اون کرتے رہے کراچی ہمارا کراچی ہم کراچی کے کراچی ہمارا وہ لوگ کہاں ہیں کراچی پکار رہا ہے کراچی پیاسا ہے کراچی اندھیرے میں کراچی میں کرونا ہے کراچی میں بہت کچھ ہے کراچی تباہ برباد ہو گیا بلڈنگیں گرتی ہیں لوگ مرتے ہیں پرانی پرانی بلڈنگیں پڑی ہیں انکروچمنٹ ہو رہی ہے بڑی بڑی لینڈ مافیا ہے ایک ایک منت کا ایک ایک ہفتے کا کھربوں روپیا کالا دھن نکلتا یہاں سے اور ابھی جب نصر سہراباسی شویب سے اور کرن سے سما کے ذریعے مخاطب ہے تو سی ایم ابھی ابھی اٹھے ہوں گے اتنا کہہ دیتی ہوں اٹھے ہوں گے اتنا چلیں وہ جلدی اٹھتے خود بتاتے میں بہت جلدی اٹھتا ہوں اٹھے ہوں گے کراچی مر رہا ہو کچھ بھی ہو وہ پتہ نہیں کس کے سی ایم ہیں اور سی ایم مراد علی شاہ صاحب آپ کیا صرف اپنی پارٹی کے سی ایم ہیں اور آپ کو سندھ کا درد نہیں نظر آتا کبھی لیاری گئے ہیں ایک بلاول کے ساتھ تو گئے ہوں گے ضرور گئے ہوں گے وہاں جلسہ والسہ کیا ہوگا ووٹ مانگنے تو جاتے ہیں مسائل حل کرنے نہیں جاتے یہی رہتا ہے ہاں ووٹ کے لیے تو وہ ووٹ کے لیے تو وہ تھر کے آخری اس جگہ پہ بھی جاتے ہیں جب پانی نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں کراچی کے لوگ الیکٹرک سٹی کے لیے جو انہوں نے عذاب ان پر ڈالا ہے کرن اتنے اتنے بل مطلب آپ کے اور بجلی نہیں ہے اٹھا اٹھا اٹھ گھنڈے لائٹ نہیں ہیں اور بل اتنے لمبے لمبے اور اس کے بعد جب جاؤ دہائی دینے کے لیے کیونکہ قریب جائے گا نا جس کی تنخواہ ہوگی بیس ہزار وہ اس کو اگر آپ دے دو آٹھ ہزار کا بل دس ہزار کا تو اس کا تو سارا بجٹ ستیا ناس وہ تو بیمار بھی نہیں ہو سکتا جس شخص کی تنخواہ بیس ہزار ہے نہ اس کو بیمار ہونے کا حق ہے نہ اس کو اپنے بچے کو دوائی دینے کا حق ہے اس کو نہ بیمار ہونے کا حق ہے نہ اس کے بچے کو بیمار ہونے کا حق ہے اس کو آئیسولیشن میں بجانے کا حق ہے اس کے لیے سب کچھ سزا ہے آپ کے ہاتھ باندے بھی دیکھیں کہ ہاتھ باندوں کے گھر میں رہو بھائی یہ بتائیے یہ پیپلز پارٹی کے تو ان کے تو ہاتھ بندے پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں پی ٹی آی کے ہاتھ کسے باندے ہیں بھائی وہ لوگ کیوں نہیں کچھ ریزولف کرتے میں تو شیخ صاحب سے سوال پوچھے جا رہی ہوں جی بلکل بلکل یہاں بولوں گی ہم نے بتایا ہمارے میرے مرسل صاحب کو جواب دینے دیں میں آؤں گی آپ کے پاس شیخ صاحب اگر سندھ حکومت کہتی ہے میرے ہاتھ بندیں تو آپ کے تو ویسے ہی ہاتھ بندنے والے یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ آپ کے ہاتھ کھلے سب کے ہاتھ بندنے والے کسی مسئلہت کی وجہ سے ہاتھ کھولے ہوئے تھے آپ کے تو سندھ حکومت سے کیا شکوا کرنا کہ الیکٹرک میں کس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ امریکہ سے ٹرمپ نے بھیجے ہیں یا کینیڈا کے وزیراعظم نے بھیجے ہیں کس کے لوگ ہیں کس کی مخلوق ہیں جس پر آپ کی گرپ نہیں ہے وہ کونسی مافیا ہے وہ مافیا گورنمنٹ کے انڈر بھی نہیں آتی وہ مافیا وفاق کے انڈر میں بھی نہیں آتی پھر وہ مافیا کون ہے جو کراچی جیسی اتنی بڑی تین کروڑ کی آبادی کو ظلم و ستم کر رہی ہے اچھا کتنے لوگ گھڑ کے مر جاتے ہوں گے کیونکہ ہر کوئی تو آپ ہائی لائٹ سما نہیں کرتا اور سما تو میری آواز بنا ہے میں سلام پیش کرتی ہوں سما کو کہ سما نے میری آواز بنا ہے اور میں سما کی میں بھی بنی ہوں میں نے اسیمبلی کے فلور پر وہ ایشیوز اٹھا ہے جو سما دن رات لگاتا ہے میں سندھی چینلز کی تعریف کر رہی تھی میں نے اردو کی نہیں کی مجھے کہنا تھا سما کا نام لینا تھا کہ سندھی چینل سارا دن خدمت کرتے رہتے ہیں سندھ کی دکھ درد بتاتے ہیں لیکن جو ایسا ایشیو آتا ہے تو سما بھی آ جاتا ہے اس ایشیو میں اور ایک دو اے آر وائے دوسرے چینل بھی آ جاتے ہیں ان کو تو ہم کہتے ہیں لیکن خدمت کریں چینل آیاشیاں کری حکومت کے یہ بیٹھے ہیں میں پیپوس پارٹی والے اور پسرے ہوا حقیقت یہ ہے کہ وفاق کو بھی انٹرفیر کرنا پڑے گا کب کریں گے میرا یہ سوال ہے کہ کب کریں گے اور چونکہ سارم بھائی ساتھ پہ ہے تو پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا شیخ صاحب آپ بھی نصر صاحب آپ بھی سارم بھائی کوئی کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کوئی کوئی سٹیٹمنٹ ایسی آ جاتی ہے کہ نا ایسا لگتے کہ اللہ میرے زخموں پر مرحم لگا اللہ کی تو انہوں نے میری میرے مو کی بات چھیلیے ایک میں عام آدمی کے پرسپیکٹیو میں آپ کو کہہ رہی ہوں ابھی نصر صاحب نے جتنی باتیں کی وہ واقعی ایک عام آدمی ہی کے خیالات تھے اسی کے مسائل تھے ایون نبی شیخ صاحب نے بھی جتنی گفتگو کی اس میں بہت کچھ ایسا تھا کہ جس سے ایک عام آدمی ریلیٹ کرے لیکن پھر ہم ان لوگوں کو کہاں تلاش کریں آثورٹیز کو کہاں تلاش کریں جب ہم مسلسل پریشانی میں ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہیں کہیں ان کو ادراغ بھی اس کا سارم بھائی دیکھیں بسنا سارا حکومت اور اپوزیشن کا ہے یہی لوگ آپ یقین گانے ہیں یہ میری بہن انسو سہرب بات ہی بہت اچھی باتیں کرتی ہیں ہمارے ذل بھی باتیں کرتی ہیں لیکن میں یقین سے کہتا ہوں حکومت میں بٹھا دیں ایک مسائل میں بھی فرق نہیں آئے گا بلکل آج سے انیس دیس کی فرق نہیں آئے گا علیم آدم شیخ صاحب بھی اقتدار میں رہ چکے ہیں منسٹر میں رہ چکے ہیں کیا فرق آ گیا تھا ان لوگ ہمارے کولیویشن جو بھی ہو کوئی بھی ہوئی جائے گا ان کا بطیرہ یہ ہے کہ جس حکومت میں ہوتے ہیں بس وہ حکومت اچھی ہوتی ہے وہ پارٹی اچھی ہوتی ہے وہ اپوزیشن میں ہے تو وہ اچھی ہے اقتدار میں بیٹھنے تو وہ اچھے ہیں باقی سب بری ہوتے ہیں ساریو بھائی جو شائن آب کیا جو محنت کر کے آیا جو محنت کر کے آیا جو اپنے ووٹر کو جواب دیتا ہے جب وہ سیٹ پہ پہنچتا ہے وہ عہدے پہ پہنچتا ہے تو وہ بھی کام نہیں کر پا رہا اس کے ہاتھ کہاں بند ہیں وہ کہاں پریشانی میں پڑ گیا وہ میری اور آپ کی دل کی بات تو کر رہا ہے لیکن وہ ویسے ایکٹیولی کام نہیں کر پا رہا یہ کہاں پہ ہم فس رہے ہیں لیکن یہی کبھی تو میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور پھر پتانے بھی چاہتا ہوں کہ یا تو بول دے کہ ہم سب کے جب اخترار میں آتے ہیں تو ہاتھ پاؤں باندھیے جاتے ہیں اور اگر سب کے باندھیے جاتے ہیں کہ جو اخترار میں بیٹھیں ہم اس سے خلاف بولنا بھی نہیں چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو آپ بیمان ہو رہے ہمارے ملک کا پھر ایک ایک سیح سیح وہ دیکھا میں نے پاکستان کا بہترین ٹائم دیکھا وہ آج دھوکے بعد حکومت کر دیکھا جو عوام کو دھوکا دے کر دی لیکن حقیقت حال یہ ہے سارے بھائی حقیقت حال یہ ہے کہ برا ٹائم میں مسلسل ہے اچھا شویب سوال کرنا چاہ رہے تھا میرے سنیچ کیا ہے چلے آپ کہہ دیں نوسیٰ صاحبہ پلیز کہہ دیں میں کچھ کہنا چاہ رہا پلیز پلیز تینکیو سو مچ کرن کرن پہلے تو برنی بھائی نے کہا کہ میری بہن بہت اچھا بولتی ہیں لیکن جب یہ اقتدار میں آئیں گی تو یہ بھی ان جیسی ہو جائیں گی برنی بھائی میں اقتدار میں آئی ہوں ایسی بات نہیں ہے چار مہینے پانچ مہینے یا چھے مہینے جب زرداری صاحب نے پیر صاحب سے کہا تھا تو ہم وہاں جا کر بیٹھے تھے برنی بھائی میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں آپ سب کو کہ نصر سہراباسی ٹریجری بینچز پر بیٹھ چکی ہے لیکن وہاں بھی بین عوام کے مسائل اٹھائے یہی کام ہونا بھی چاہیے اپوزیشن میں بیٹھا ہوا سن نہیں نہیں برنی بھائی سنیے اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہر شخص ہر شخص میری طرح آواز نہیں اٹھاتا حالانکہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیوں چپ ہے وہ کیوں چپ ہے اس کو بھی تو بولنا چاہیے کیونکہ یہ اسی لیے منتخب کیا جاتا ہے ننصر صاحبہ اسی لیے منتخب کیا جاتا ہے یہ فرق ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کا فرق ہے آپ کی اپنی شخصیت کا فرق ہے اگر آپ کرنے کا ول ہے آپ کے اندر درد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کرنا ہے تو آپ اقتدار میں بھی کریں گے کر سکتے ہیں اور جو بولنے والے ہیں وہ اگر نصرہ تباسی کو اقتدار ملا نصرہ تباسی کو اقتدار ملا تو میں قسم کھاتی ہوں کیونکہ مجھے چیئرمنشپ ملی تھی زکاة اور عشر کی میں خوب کماتی میں خوب کھاتی ایک منٹ لیکن میں نے اس پورے ڈپارٹمنٹ کو اس قدر ہلا کے رکھا مجھے دھمکیاں میری قیادت تک چلے گئے لیکن میں نے وہاں سے کرپ لوگوں کو نکالا وہ ایسے لوگوں کی ان کے پر ہاتھ تھا یہ ویل ہونی چاہیے بلکل پوائنٹ آگیا نصرہ صاحبہ ٹھیک تو جس کو کھانا ہوگا اس کو تھوڑی سی بھی جگہ ملے گی وہ کھائے گا پانچ سال زکاة اشر کی چیئر پیٹسن رہی آپ کی بہن کھاتی تو خوب مزے سے کھاتی لیکن یہ بات نہیں ہے اندر میں نہیں ہے دل میں ایسی تربیت نہیں ہے قدرت میں ایسا میرے اس میں ڈالا ہی نہیں ہے تو اگر مجھے اقتدار بھی ملے گا برنی بھائی اللہ آپ کو زندگی دے گا ٹھیک ٹھیک نصرہ صاحبہ پوائنٹ آگیا پوائنٹ آگیا آپ ووکل ہیں تب ہی تو ہم اتنا انسپائر بھی ہوتے ہیں آپ سے حلیم عادل شیخ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا جو اچھی باتیں ہیں اس پر ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں فر اگزامپل سر اگر میں کے الیکٹرک سے مطالقی وفاق کے ایک اقدام کی بات کرلوں جو کمرشل صارفین ہے ان کو ریلیف دیا گیا ہے وہ وفاق کی طرف سے دیا گیا ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے سر یہ ریلیف ریزیڈنشل صارفین کو بھی تو چاہیے بل ان کے آتے ہیں انیس ہزار بیس ہزار گھر میں ہوتا صرف دو پنکھے کوئی ایسی نہیں ہوتا کوئی ہیوی اپلائنکس نہیں ہوتی سر کیا وفاق ایسا کر سکتا ہے ریزیڈنشل صارفین کو بھی سپورٹ کریں کیونکہ ظاہر ہے ابھی اگر میں آپ سے بار بار فرنس آرے کا پوچھوں گا تو جواب ایک ہے کہ اب اٹھانا تاریخ کو آئے گا دیکھتا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک تو میں ارز کروں گا آپ سے کہ اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں میری سن لیجے گا میں ریکویسٹ کروں گا ریکویسٹ نہیں کر سکتا ہوں باقی آپ شو چلا رہے ہیں آپ کی بردیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وفا کی خواہش بہت ہے جس انداز سے آپ دیکھیں کہ اس سانس پرگام شروع ہے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو ایڈجس کرنا تھا ایک کروڑ ہماری خواہش ہے بارہ سو ملین کا عرب کا جو بارہ سو بلین کا پیکش دیا گیا اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے ہماری خواہش ہے فیڈل گورنمنٹ کی جتنا بڑا ریلیف دیا جا سکے جتنا ممکن ہو سکے پریشر بجٹ کے بہت ہیں پیسے ہیں نہیں کرزیں فیڈل گورنمنٹ کا بجٹ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ساڑھے سات سو عرب روپے مائنس سے بجٹ سٹارٹ ہوتا ہے اٹھارویں ترمیم ہے سوپوں کو سب سے پہلے چاہیے اس کے بعد دیگر ہمارے معاملات ہے ساڑھے سات سو عرب مائنس سے جب بجٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے باوجود بارہ سو بلین کا پیکش دینا غریبوں کو بہت کچھ دینا کمرشیل سارفین کو یہ بزنس کمیونٹی تھی نا ان کے بند پون بچا ان کو ایک ریلیکسیشن دینا یہ سٹریکس تو اپنے جگہ سر دیکھیں یہ کوشش ہے خواہش ضرور ہے لیکن جو چھوٹے بل والے ان کو تین مہینے کا آگے بھی کیا گیا ہے تو خواہش ہے اللہ کرے کہ ہم سب کچھ کر سکے خواہش سے آگے بھی تو بڑے نا بہت کچھ کیا ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے یا دم نکلے گا رہے ہیں پورے شہر کا آپ کے خواہش پوری نہیں ہوگی نہیں نہیں خواہش سے آگے جانے جانے گے ایک منٹ اگلی بار ہے شیخ صاحب یہ پیپر جو آپ کے ہاتھ میں میں پہلے سے چھین لوں گی پھر بات کروں گی میں نے پکا سوچ لیا ہے یہ نہیں ہوگا پرانہ یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا آپ پیپر میں نہیں لوں گی پہلے نہیں نسر صاحبہ کرنہ آپ کو میرے ساتھ اسمبلی میں ہونا چاہیے یہ نا دیکھے رہے تو آوازیں برکر رکھے گی تو بہت مزا ہے ایک بہت مزا ہے ایک بہت مزا ہے ایک مسلمان نسرت تو مانتا اللہ سے بہت زیادہ رلیمت ہے شیخ صاحب میں نے سن لی کرن ایک بات نسر صاحبہ لیکن پہلے حلیب آدم شیخ صاحب وہ گلا کرتے ہیں مہمان ہے ہمارے میں حلیب صاحب کمپلیٹ کیجئے دیکھے میں نے جو بات کی جب آپ نے کہا یہ بھی کرمین کا ہماری خواہشت یہ بھی کرے الحمدللہ لیکن جو کرم نے کہا کچھ کرے تو بہت کچھ اللہ کے کرم سے کر چکے جو ممکن نہیں سوال کوئی بھی پوچھیں گے آپ احساس پروگرام کا جواب دیں گے یہ تو درست بات نہ ہوئی سوال تو کے لیکٹر کے سر where is rate of the state حلیم صاحب حلیم صاحب کیا وفاقی حکومت سر سر کیا طریقہ انصاف کسی ادارے کو نہیں کہہ سکتی کہ بجلی دو کیا کے لیکٹر کو نہیں کہا جا سکتا کہ بجلی دو شوہیب میچ پہ بات کروں گی پلیز مجھے دو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ ہی اس کا کوئی مسئلہ حل کرے گا یہ پاکستان مسئلہ حل نہیں کرے گا لیکن جو بابٹا ہے وہ کس کے انڈر میں آتا ہے وفاق کے انڈر میں اس کے علاوہ سوئی سودرن ہے اور دوسرے نادرہ ہے اور دوسرے دارے ہیں وفاق کے ہم کہہ کیہ کے تھک گئے ان کو کہہ کیہ کے تھک گئے وفاق کو گورنر اچھا گورنر بیٹھے میں ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ کٹ دیے نا اسیمبلی میں انہوں نے پیپس پارٹی نے آپ کے اپنی پرسنیلٹی تو ایز ای گورنر جب گورنر باہر نکلے گا جب وہ وزٹ کرے گا کراچی میں باہر جائے گا لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نسی صاحبہ یعنی جب ویل ہو جب ویل ہو تو کام ہو ہی جاتا ہے چاہے منڈیٹ ہو یا نہ ہو بہت چکریہ ہمارے تمام مہمانوں کا ساتھ موجود تھے آپ اور اللہ کرے ہم نے کوشش تو کی کہ جب ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو زیرہ ہم ویو فورڈ کی بات کریں ماضی اس سے زیرہ نکل آئیں اور اب مستقبل کی بات کریں